جو گراؤنڈ ریالیٹی آپ خود واقف ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں کیا حال ہے بلودستان میں کیا حال ہے تو ٹیررزم کا رائز آیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ای پی ایس کا بڑا بدقسمت واقعہ ہوا تھا تو ایک نیشنل نیریٹیو بنا نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں پارلیمان میں بیٹھی ہیں لیڈرشپ بیٹھی اور انہیں سخت فیصلے کی اور سنسٹ کلوز کے ساتھ ملیٹری کورٹ کی تائناتی کی گئی دو سال کا تائم دیا گیا جوڈیشنل ریویو کی اجازت کے ساتھ اس کا نتیجہ عادل یہ ہوا کہ یہ آئیڈیل نظام تو نہیں ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن جو حالات ہیں وہ بھی آئیڈیل نہیں ہیں تو جب سخت سیچویشن ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں لیکن نیچرلی وہ سخت فیصلے کرتے وقت آپ کو تمام پرامیٹرز کو مدد نظر رکھنا چاہیے جو اصول سپریم کورٹ خود وضع کر چکی ہے اپنے ملیٹری کورٹ کی حوالے سے آپ ان کو فالو کر لیں کہ ان کا جوڈیشنل ریویو ہو ان فیصلوں کا سخت فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے اور جب میں سمجھتا ہوں نیچرل ایکشن پلان بنا تھا دوہزار چودہ کے اندر اس کا نتیجہ بڑا مضبط ہوا پاکستان بھر میں ہم کراچی میں دیکھتے تھے بڑے خطرناک حالات تھے اس نیچرل ایکشن پلان کے بعد جب پروینچل ایکشن پلان بنا اپکس کمیٹیز بنی اسے فائدہ انفورسمنٹ میں بہتر ہوا بہتر طریقے سے کام کر سکے اور جو کراچی شہر کے اندر خوف کی فضا تھی ہم اس کو توڑنے میں کامیاب ہو اور یہی چیز خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی ہوا تو ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ سیچویشن بڑی ایکسٹرارڈنری ہے اور اس ایکسٹرارڈنری سیچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹرارڈنری فیصلے کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ تب ہی ہو جب تمام لوگ متفق ہوں اس کے اوپر کہ ہاں یار یہ کرنا نہ گزیرے نمبر ون نمبر ٹو عادل میں خود جب سینٹ کا رکن تھا یہ جنہوں نے بات کینا ہے اٹلی کی مثال دی پروٹیکشن آف ججز کی پروٹیکشن آف وٹنسز کے حوالے سے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ کولمبیا میں ہوا یہ اٹلی میں ہوا مافیاز کے خلاف دوہزار اٹھارہ میں میں نے یہ سینٹ سے قانون پاس کر آیا دہشتگردی کے قانون کے اندر ترمیم پاس ہوئی دوہزار اٹھارہ میں جو کہتا ہے کہ ججز کی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہ کریں وٹنس کی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہ کریں نمبر وائز آپ آ جائیں جو ہمارے آئیڈنٹیفیکشن پریڈ ہوتی ہے وہ جس طرح ہوتی ہے نا کھلی بلکل اس طریقے سے نہ ہو آپ بندوں کو پروٹیٹ کریں اگر کسی بندی کی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز ہو جائے تو اس کی آئیڈنٹیٹی چینج کرنے کی آپ کو اجازت ہو یہ اٹھارہ میں قانون پاس ہوئے میں آج پوچھتا ہوں کسی سے بھی چھ سالوں میں قانون پاس ہوئے اگر ایک اگزیمپل ہے ہمارے ملک میں کہ یہ چیز ہو رہی ہو بدقسمتی کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ جوڈیشری اور حکومت کی انگیجمنٹ وہ ختم ہو چکی ہے اور انگیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا نظام وہ ڈس فنکشنل ہوتا جائے